تحریک کشمیر ڈنمارک کے جانب سے یوم ایک جہتی کشمیر کے موقع پر ڈینش پارلیمنٹ میں کشمیر سولیڈیریٹی کے نام سے کانفرنس کا نقاد کیا گیا جس میں عراقین پارلیمنٹ سمیت انسانی حقوقی تنظیموں کے نمائند اور پاکستانی سفیر نے شرکت کی اکیل قادر ریپورٹ کے ساتھ تحریک کشمیر ڈنمارک نے یوم یکجیتی کشمیر کے موقع پر ڈینش پارلیمنٹ میں کشمیر سولیڈیریٹی کے نام سے ایک کانفرنس کا انعقاد کیا ڈینش پارلیمنٹ میں منقضہ اس کانفرنس میں عراقین پارلیمنٹ انسانی حقوقی تنظیموں کے نمائندے سفیر پاکستان سیٹی کانسل کے ممبران کے علاوہ پاکستانی اور کشمیری خواتینوں حضرات نے بڑی تعداد میں شرکت کی جدہ جدہ تحریک ازادی کشمیر میں ڈینمارک کے ایوانوں سے اٹھنے والی ایک توانہ آواز تھی ڈینش ممبران پارلیمنٹ نے کھل کر بارتی مظالم کے حلاف آواز بلند کی اقوام متحدہ کی انسانی حقوقی افسر خمہ یوسف نے کہا کہ اقوام متحدہ مقبوضہ کشمیر میں ہونے والی انسانی حقوقی پامالیوں پر مکمل نظر رکھے ہوئے ہیں اور وہ اس پر ریپورٹ بھی جاری کر چکا ہے ڈینمارک کی معروف مصنفہ ناول نگار اور انسانی حقوقی علم بردار یعنی ٹیلر نے بارتی ظلم و ستم کی شدید مضمت کی اور کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ کشمیریوں کو ان کی مرضی سے جینے کا حق دیا جائے معروف تجزیہ کار پروفیسر کھروس لوسن نے کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میرے ہندوستانی سٹوک ایکسچینج میں بہت سارے شیئرز تھے لیکن میں نے ہندوستان کے ساتھ تمام کاروبار بند کر دیا ہے سوشل ڈیموکریٹک پارٹی کی رینوما لائس منکے نے کہا کہ اس کانفرنس سے انہیں مسئلہ کشمیر کے بارے میں آگاہی ہوئی ہے اور کشمیریوں کے ساتھ یکجیتی کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں بلکہ ان کے لیے میرے آنسو میرے جذبات اور ایسے ساتھ کی ترجمانی کر رہے ہیں انہوں نے مزید کہا کہ کشمیریوں کی حالتزار پر انجیدہ ہوں ہمیں مل کر مظلوم کشمیریوں کی مدد کرنی ہوگی نیکو گرنفیلڈ نے کہا کہ اب ضروری ہو گیا ہے کہ دنیا کو کھل کر بتایا جائے کہ بارت نے کشمیر میں ظلم و ستم کا بزار گرم کر رکھا ہے اور ہر روز بدترین انسانی حقوق کی پامالیاں کر رہا ہے کلٹر نیٹو پارٹی کے نمائندے جان کرسٹوفرسن نے کہا کہ انہوں نے یورپین پارلیمنٹ کی کاروائی کا مطالعہ کیا ہے یورپین پارلیمنٹ بھی کشمیر میں مسلسل انسانی حقوق کی پامالی پر پریشان ہے ڈینش پارلیمنٹ کے ممبر عباس ریزوی نے کہا کہ ان کی سیاسی جماعت ہمیشہ کشمیر کاز کی حمایت میں کھڑی رہی ہے اور عملی طور پر انہوں نے اپنی پارٹی میں مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے قراردات پاس کی رکن قومی اسمبلی سکندر صدیق نے کہا کہ وہ پارلیمنٹ کے اندر کشمیریوں کے حقوق کے لیے لڑ رہے ہیں اور بارتی مظالم کو بے نکاب کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے سفیر پاکستان احمد فاروق نے کہا کہ ڈینمارک کی پارلیمنٹ میں مسئلہ کشمیر پر بات ہو رہی ہے تو اس کی وجہ پاکستان کی سفارتی کافشوں کے ساتھ وہ اخلاقی مدد ہے جو پاکستان کشمیریوں کے درد کو اپنے جسم کا درد سمجھتا ہے انہوں نے کہا کہ بارت کو مذاکرات کی میز پر لانا ہوگا تاکہ وہ کشمیر کی آئینی حصیت بحال کرے اور اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل درامت کروائے تحریک کشمیر ڈینمارک کے صدر عدیل آسی نے آخر میں تمام شرکاں میں اسنات بھی تقسیم کی اور کشمیر کانفرنس میں شرکت کرنے پر تمام اخباب کا شکریہ ادا کیا